امبالا کے گاؤں کوڑوا کھڑتے میں کرنٹ لگنے سے ہوئی موت کے بعد مرتکہ کے شو مائکے اور سسرال پکش میں ہنگامہ ہو گیا جس کو سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے شانت کروایا دراصل مرتکہ کا مائکہ پکش شو کو اپنے گھر مہاری پنجاب لے کر جانا چاہتا تھا لیکن سسرال پکش چاہتا تھا کہ یہیں پر انتیم سنسکار کیا جائے لیکن پولس کی موجود کی میں مرتکہ کے مائکہ پکش کو شو لے کر پنجاب مہاری میں انتیم سنسکار کے لیے دے گیا گیا مرتکہ منپریت کے بھائی سکپیر سن نے بتایا کہ ان کی بہن کے شادی 2017 میں کھڑوا کھڑت نوازی پروین کے ساتھ ہوئی تھی لیکن ان کی بہن کو سسرال کی اور سے پریشان کیا جاتا تھا جس کو لے کر کئی بار پنجائد بھی ہو چکی ہے لیکن ہر بار ہی سمجھواتا تروا کر لڑکی کو یہاں رکھا جاتا تھا انہوں نے بتایا کہ کنٹ لگنے سے موت بتائی جاری ہے لیکن انہیں پورا وشواس ہے کہ اس موت کے پیچھے سسرال والوں کا ہی ہاتھ ہے انہوں نے بتایا کہ آج یہ لوگ میری بہن کا شو لینے آئے ہیں جبکہ اس سمجھ یہ لوگ میری بہن کو اسپتال لے کر نہیں آئے اگر آتے تو شاید یہ بن جاتی انہوں نے کہا کہ وہ قانون کی مطابق ہی شرک و سنسکار کے لیے مہاری لے کر جا رہے ہیں اور قانون سے یہی مانگ ہے کہ سسرال پکش توشی ہے ان کو کڑی سجا ملنی چاہیے مہم بوڈی ہم اپنے گاؤں جو جلہ ایسے سنگر محالی میں وہاں لے کے جا رہے ہیں تو اپنے گامہ مہم اس کے سسرال پکش کے جو لوگ تھے یہاں پہ آئے تھے کٹھے ہو گئے جو پروسی تھے ان کو لے کے آئے تھے اس کے سسرال والے وہ بولتے ہیں جی ہم نے سنسکار یہاں کرنا ہے تو مہم ہم ان سے یہی کوشن کیا کہ جب ہماری بہن کو ہسپتال کی ضرورت تھی تو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تب تو آپ بول رہے تھے کہ جی ہمارے پولیس کیس پر جائے گا تو اب کیوں یہ آپ دکھابہ کر رہے ہو جب جرورت تھی جو وہ جندہ تھی شاید بچ بھی جاتی ہے اگر آپ ٹائم سے اس کو ہسپتال لے کے آیا تھے تب تو انہوں نے ہمیں فون کر کے لگر بول دیا محالی بول دیا کہ جی آپ کی لڑکیوں کرنٹ لگیا وہ مر چکی ہے آگے اٹھا لو تو اب کیس چیز کا آپ سنسکار کرو گے تو وہ جبردستی یا ڈیڈ بوڈی شین نے آئے تھے لیکن ہم نے پولیس کو بھی سیدھا کیونکہ ہینوبر بوڈی ہمیں کی ہے پولیس نے تو پولیس نے ہمیں بولا کہ آپ جہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ لے جا سکتے ہو تو ہم نے قانون کے مطابق ہی چل رہے ہیں اور ہم بوڈی کو اپنے گھاؤں لے کے جارے ہیں ہم جو کی محالی میں ہیں ستیتی میں ہم ابھی یہی ہے کہ پوشٹوان ہم ہو گئے ہیں اس کا بھی رپورٹ دس پندر دن کا ٹیم بتا رہے گی رپورٹ آئے گی اور ہماری یہی مانگے قانون سے آج بھی جو ہم نے کل بھی کی تھی آج بھی یہی کر رہے ہیں کہ دوشی ہے اس کا پورا سسرال پریوار جی اس کا حضبان سسر اس کی نانت اس کی جٹھانی اور اس کا جیجہ یہ سارے دوشی ہیں انہوں نے مل کے میری بہن کو مار رہے جی ہماری بہن چلی گئی ہے کیونکہ وہ فون کر کر کہ ہمیں رو رہو کہ میری ماں کو بتاتی تھی کہ یہ مجھے پریشان کرتا ہے یہ مارتے ہیں لیکن ہم پھر ہم یہ تھوڑا بول دیتے ہیں کہ چلو تھوڑا آپ کے چاچے آئیت آئے ان کو بتاؤ تھوڑا پریوار ہے سمجھائیں گے کہ بچہ تھا پانت سال کا اس کو کہاں بیشتے جی اس کے پہلے بھی یہ جھگڑا ہوا تھا ہم نے بومن سیل میں بھی شکایٹ ڈالی تھی وہاں سے بھی سادہ اڑمی نے کیا چلا اور ان کے اوپر پرچہ بھی وہاں پہ ہوا تھا ہم آپ نے کمپلینڈ دی کہ اس کے پہلے کوئی کاروائی ہوئی ہے وہاں بھی ان کی پنچہت جا کے وہاں پنچہت جا کے کمپروائز کر کے آگے میں ہم یہ ہاتھ پہر جوڑ کے لڑکا بھی اٹھائی بول گیا کہ ہم آگے سے ایسا کچھ نہیں کریں گے تو ہم نے لڑکی بسانی تھی دوسری اور ایس ایچو تھانا شہزاد بر سوریش نے بتایا کہ کھوڑوہ کھوڑس میں سوچنا ملی تھی کہ کرنٹ لگنے سے ایک مہیلا کی موت ہو گئی ہے تب پولیس وہاں گئی تو منپریت نامک مہیلا سندک پریستیتیوں میں پڑی تھی جسے لے کر پڑوسیوں نے بتایا کہ منپریت کو کرنٹ لگیا ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے جس کے شب کو سیویل ایسپتال میں پہنچایا گیا مرتکہ کے پریجنوں نے یاروپ لگایا ہے کہ سسرال پکش نے اسے مارا ہے لیکن ایسے سببوت سامنے نہیں آئے ہیں پھر بھی پوست موٹم کی جو بھی ریپورٹ آئے گی اسی یادہار پر کاروائی کی جائے گی بہران شرف کا پوست موٹم نارائنگڑ کے ناغرک اسپتال میں پولیس کی نگرانی میں ہوا اور شف کو مرتکہ کے مائے کے پکش کو سوپ دیا گیا جسے لے کر پریجن محالی پنچاب سنسکار کے لیے نکل گئے اور پولیس اپنی آگے کی کاروائے میں چھٹ گئی ستے خبر کے لیے امبالہ سے پرشنبالی کی ریپورٹ ستے خبر ستے ستی بے بار